اسلام علیکم بیورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے یہ وینز ڈے کا ولوگ ہے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس یہ میرا کیمرہ سٹارٹ ہوا ہے لنچ کے دورانی سٹارٹ ہوا ہے ورنہ میں جانا آپ لوگ ساتھ بڈر چکن کے ریسپی ضرور شیئر کرنے والی تھی ایڈونڈ نو کیوں میرا اس ٹائم پر کیمرہ سٹارٹ ہوا پہلا مجھے یاد کیوں نہیں رہا لیکن چلو بہرحال انہیا کی فرمائش پہ آج بنیتے بٹر چکن ساتھ میں وائٹ رائز بنا دیئے تھے اور ہزبن کے لیے روٹی بنا دیتی اس کو وائٹ رائز دی پسند اور لنچ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے شین سے کچھ آرڈر کیا تھا اس کا پارسل بھی آگئے تھا میں نے کہا اس کا ریویو بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں انیزہ کے لیے کچھ کپڑے آرڈر کیا تھے پہلے سوچیتی نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس کا سٹف جو ہے نا مجھے کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا اس پہ جب اس کی ریویو میں نے دیکھی نا تب مجھے اس کی ریویو بڑی اچھی لگی اور پھر میں نے کہا چلے میں آرڈر کرتی ہوں خیرے اتنے مہنگے بھی نہیں ہے کیا بتا اچھا سٹف نکلے اب یقین جانے جب یہ میں نے کھول کے چیک کی ہیں یہ انڈور شوز انیزہ کے اور انیزہ کے بڑی بیٹی کے اور چھوٹی کے تو اس کا مٹیریل بہت ہی اچھا تھا بہت ہی سوفٹ تھا اور یہ پتہ ہے بہت ہی کم پرائز میں مجھے ملے اگر آپ یہاں پہ دوسری شاپس پہ جا کے یہ اس قیمت پہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملنے والے سیل پہ بھی نہیں ملنے والے یہ شوز جو ہے نا یہ انیزہ کے جو مجھے ہے یہ 25 30 کرون کے ملے اور انیزہ کے بھی اسی طرح 25 کرون کے ملے تو والا فری ہے میں کہوں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ شوز دونوں انڈور بڑے اچھی پرائز پہ بھی اور بہت ہی جو ہنا نائس سوفٹ کوزی ٹائپ کے اور یہ انیزہ کے لیے جو کپڑے اوڈر کیے تھے اس کا بھی بہت زبردست مٹیریل تھا بہت ہی پیارا مٹیریل تھا میں ڈر رہی تھی میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ خراب مٹیریل آئے اور پینے ہی نہ جائے یا پتلا کپڑا ہو یا مزے کا نہیں ہو یا لیکن سٹاف بھی اس کا بہت اچھا تھا اور توڑا سا یہ گرم سٹاف میں بھی ہے یہ نہیں کہ یہ لائٹ سٹاف میں توڑا سا گرم سٹاف میں بھی ہے اور اچھا کپڑا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا مطلب اس پرائز میں اگر اچھا نہم سے زہرہ وغیرہ سے لیتی نہ تو اس پرائز پہ کبھی بھی نہیں ملنے والے تھے بس اپنے پیسے بچھا ہے نا اور شین پہ جا کے شاپنگ کریں اچھا یہ پینک اور یہ تینوں سوٹ جو ہنا مجھے میرے خیال میں فیفٹی سیکس فیفٹی سیکس کرون کے اس طرح پڑے تھے اور یہ سیل پہ بھی کبھی نہ کبھی فورٹی پہ بھی لگ جاتے کبھی نہ کبھی فورٹی فور پہ یا اپنی پرائز پہ آ جاتے تو یہ ہفتے دو ہفتے بعد جو ہنے اس کی پرائز چینج ہوتی رہتی ہے اس ہفتے والے کا سٹاف بھی بہت پیارا تھا بہت پیارا کلر تھا میں نے اس کی ریویو چیک کیا تھی ریویو میں سب اس کی کومنٹ جو ہے نا بڑے اچھے تھے تو میں نے کہا چلو میں یہ والے آرڈر کر دیتی ہوں بیسے جو ہے نا پکچر سے جو ہے نا وہ اگر آپ ان کی اپنی جو اوریجنل پکچر دیکھو نا تب آپ کو ڈر لگتا ہے ایسا نا ہم نے آرڈر کچھ اور کیا اور آرڈر کچھ اور آر ہے لیکن وہاں پہ ریویو بھی لوگ دے دیتے ہیں اور یہ مزید کی بات یہ جو ریویو وہاں پہ اب یہ میں نے آرڈر کیا نا اب اس کی میں ریویو وہاں پہ جا کے شیئر کرتی ہوں نا تو مجھے اس کے ایکسٹرا پوائنٹز مل جاتے ہیں یہ نا کے لیے لیگنگ آرڈر کی تھی اور اس کا سٹاک بھی بہت پیارا تھا اور یہ لیگنگ بھی میرے خیال میں ترٹی نائن کرون کی تھی کتنے کی تھی حسان کے لیے ایک وچ آرڈر کی تھی اور یہ یہ بتا ہے یہ کتنے کی تھی یہ ترٹین کرون کی تھی اتنی زبردست پیکنگ میں ترٹین کرون کی سیریسلی نہیں ملنے والی آپ کو ڈنمارک میں کہیں بھی اور یہ نا میں نے کہا چلو اگر یہ بچے جو ہیں نا وہ بہت جلدی چیزیں خراب کر دیتے ہیں میں نے کہا چلو اس کے لیے اس کو پسند اس کو آرڈر کر دیتے ہو یہ خوش ہو جائے گا جب اس نے کول کے چیک کیا نا اس کی ذرا ایکسائیٹمنٹ دیکھے کیسا خوش ہے کہتے ہو مجھے پینا کافی دنوں سے میں نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے بہت چھ آرڈر کیا بچ اب یہ اتنی سستی ہے اگر یہ کچھ دنوں میں بھی خراب بھی کر دیتے ہیں نا تو مجھے پروانی ہوگی کہ ہاں یہ سستی ہے کیونکہ 13 کرون آج کل کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جا نا اگر میں اس کے لیے مہنگی سے مہنگی لیتی نا تو یہ جو ہے نا کچھ دنوں میں اس نے خراب ہی کر دی نہیں کیونکہ پچھلی دفعہ کافی دو تین لے کے دے چکی ہوں سپائیڈر مین کے اور بہت اور یہ دیکھیں اس کی پرائز میں نے یہاں پہ شیئر بھی کر دی ہے کہ بہت ہی سستی پرائز میں ساری چیزیں مجھے ملیا تو آپ لوگ جا کے اور مشین سے آرڈر کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں یورپ میں جو ہے نا وہ یہ ویب سائٹ جو ہے نا یہ ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ آئی دونوں میں پاکستان میں افیلیبل ہو گا یا نہیں ہوگا شین میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہوگا یا پاکستان میں دلیوری کرتے ہوں گے یا نہیں لیکن یہ چائنہ کا یہ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے چائنہ کی ویب سائٹ ہے جس طرح پہلے الیکسپرٹس ہوا کرتی تھی اور ای بے ہوا کرتی تھی اسی طرح یہ بھی ہے اور یہ بس شام کا ٹائم ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا میں نے پچھلے سے پچھلے سے پچھلے سے پچھلے سے نہیں کچھ ویکس پہلے ایک بلوگ میں بتایا تھا کہ میں انایا کو جو ہنا میرے ہزبن تک وندو کلاس کیلئے لے کے جاتے ہیں اور ہم آسان اور مجھے اور انیزہ کو جو ہنا لائبریری میں چھوڑ دیتے ہیں سات میں ہے یہ ہوئی گلیپسکس کی لائبریری ہے جو آپ لوگ کو دکھا رہی ہیں جو لوگ ڈنمارک کے رہنے والے ان کو تو پتہ ہی ہوگا بہت ہی پیاری لائبریری ہے بس بچے آکے یہاں پر کلر وغیرہ کرلتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں میں نے کہا میں بھی آپ لوگ سے شیئر کروں یہاں کی بکس وغیرہ دیکھوں ابھی دوبارہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں بس میں دون رہیتی ہیں یہاں مجھے کوئی اپنی اردو کی بکس ملے کیونکہ بچوں کا سیکشن پر مجھے اردو کی بکس وغیرہ مل گئی تھی لیکن اپنی مجھے نہیں مل رہی تھی میں نے کہا میں دیکھتوں کہاں مجھے نظر آتی ہیں لیکن دونتے دونتے نا میری نظر پڑی گئی نظر پڑی ہے نا وہ اغبار رسالے پر پڑی ہے پہلے یہ رسالے آپ لوگ کو یاد ہے پہلے یہ رسالے تقریباً آج سے دس پندرہ دس پندرہ سال پہلے میرے خیال میں یہ رسالے ہوا کرتے تھے یہ رسالے ہم بڑے شوہ میں نہیں پڑتی تھی میری امی پڑتی تھی میری بہن بھی پڑتی تھی مجھے یاد ہے اس کو دیکھ کے اس میں ڈیزائن وغیرہ ہوتے تھے ہر ایک چیز ایک رسالے میں آئی وی ہوتی تھی اور یہ بڑے شوک سے پڑتے تھے میری امی بہت دیجسٹ بہت پڑتی تھی مجھے یاد ہے تو وہ مجھے ملے اور یہ پتہ نہیں کون گونسی اور بک تھی حسان نے یہاں سپائیڈر مین کی بک لے لی تھی کہ ماما مجھے یہ پڑھ کے سنائے مجھے توڑی بہت ڈینش آتی ہے توڑی بہت نہیں آتی بس میں نے جو جو سمجھ آرتی اس کو جو ہے نا بس سنا دی کچھ یہ لگا ہوا تھا بس وہ پکچر کو دیکھئے خوش ہو رہا تھا کہ یہاں سپائیڈر مین ہے سہر پر یہ ہوا پر یہ ہوا ہوا انیزہ لگی ویتی میلیگو کے ساتھ اسی میں بیزی تھی اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک چیز دیکھانا چاہتی ہوں اب یہ سامنے جو پردہ دیکھ رہے نا یلو کلر کا یہ جو ہے نا اس طرف پہ بچے بیٹے ہوئے ہیں ہومورک کر رہے ہیں ہومورک کر رہے ہیں سکول کا اور میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ایوری وینس ڈے کو یہاں پہ جو ہے نا کوئی نوکو موجود ہوتا ہے اور بچوں کو ہومورک کرانے میں ہیلپ کراتے ہیں تو یہ پورا پردہ انہوں نے ایک سائٹ پہ کر دیا تاکہ وہاں پہ جو ہے نا بچے ڈسٹرپ نہ ہو اور یہاں پہ بھی جو ہے نا بچے آرام سے کھیلیں اور میں نے کہا چلو اب بچے کھیل لیں جب تک ہزبین نہیں آتے تو کافی شوفی پیتے ہیں مزے کرتے ہیں مزے کرنے سے یاد آیا ہے کہ یہ تو میں نے بولا والا ڈائلوگ بولا ہے کہ چلو مزے کرتے ہیں بہرحال بس یہ میں نے کہا چلو میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے جانا کچھ سرچ کر لیتے ہوں کچھ دیکھ لیتے ہوں کافی شوفی پیک ہے بس ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے کیونکہ یہاں بس طرف ایک گھنٹہ جو ہے میں سٹے کرتے ہوں کیونکہ ایک گھنٹہ میں انہائی کی کلاس ختم ہو جاتی ہے پھر ہزبین لینے آ جاتا ہے اور بس یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ سرچ کی ہیں اس نے میں ٹائم کمی رہ گیا تھا میں نے کہا چلو آپ چلتے ہیں آسان کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے ہوت ڈاغ لینا ہے میں نے کہا چلو لے کے دے دیتی ہوں تو نزدیک میں یہی آئی شاپ تھی وہاں سے جہا رہا ہے میں نے دونوں کے لیے ہوت ڈاغ لی لیے تھا ہوت ڈاغ برڈ لی لیے تھا یہ انکل بچارے جو تھے انکل نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھائی بچارے تھے یہ کرتے کہ مجھے ویڈیو میں لے کے آؤ میں نے کہا میں کیسے لے کے آؤ پھر اس بچارے نے دونوں ہاتھ اوپر کی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ویڈیو ہوتا ہوں یوٹیوب کے لیے بچارے نے دونوں ہاتھ اوپر کی میں نے کہا میں جوہنا کٹ نہیں کر سکتی اس کو لے آتی ہوں اسی جہاں ویڈیو میں اتنے میں جوہنا ان کے بابا بھی آ گئے تھے اور بس ہم گھر جائیں گے اور بس یہی تا آج کا بلوگ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا ہے کریں اور اگر آپ لوگوں نے مجھے اسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ فالو نہیں کیا تو یوزر نیم آ رہا ہوگا آپ لوگ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی سیم آئی ڈی ہے تو وہاں بھی سٹوریز وغیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں شورٹ ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہوں وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور چی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ